اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں دعوت کا کام ہر حال میں اور ہر گھر تک پہنچانا چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے مولانا عباد اللہ صاحب کا بہت ہی پیارا اور زبردست بیان ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بے لائکین پر کلک کیجئے جزاک اللہ شیطان دشمن ہے دین سے دور رکھتا ہے مسجد سے عمال سے شیطان نے اللہ سے کہا کہلے تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا اللہ نے تین خسموں کے ساتھ جواب دیا فرمائے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتے ہی رہوں گا یہ گشتیں یہ مشورہ یہ چار ماہ یہ چلہ یہ شروزہ یہ سال یہ سات ماہ یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا روزانہ کے مشورہ ہو رہے ہیں یہ گشتیں ہو رہی کبھی جماعتیں آ رہی اس کی نسرت ہو رہی کبھی اجتماع آ رہا ہے اس کی محنت ہو رہی ہے کبھی کیا ہے اتنے تقاضے ہیں اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے کتنوں کی ہدیت چھپی ہے کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہے کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہے حضرت عمر رضیانو کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام کے علاقے کا نظر نہیں آیا کئی دن ساتھیوں سے پوچھا وہ فلا آدمی نظر نہیں آتا ساتھیوں نے بتایا کہ جی وہ تو راستے سے بٹک گیا غلط کاموں میں پڑ گیا شراب تک کا عدی ہو گیا تو یہ نہیں فرمایا کہ جائے جہنم میں دفع ہو نہیں 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 فوراں قاسد کو بلایا خط لکھا یہ خط ہے عمر کی طرف سے فولاں کے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی وہ کون ہے اس کی یہ آیت نکھ دی غافر الدنبی وقابل التوبی شدید العقاب زد طولی لا الہ الا ہو علیہ المصیر والسلام علیہ قاسد کو فرمایا جاؤ مدینہ سے شام اور اس کو تلاش کرنا اور اسی کے ہاتھ میں دینا اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا قاسد چلا ہے مدینہ سے شام ایک آدمی کی خاطر تلاش کیا جب نشہ اترا اس کے ہاتھ میں خط دیا عمر نے تمہارے نام لکھا ہے اس نے کھولا اور پڑا خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی کون غافر الدنبی گناہوں کو ماف کرنے والا قابل التوبی توبہ قبول کرنے والا شدید العقاب بڑی سخت پکڑ والا زد تولی بڑی طاقت خدرت والا لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں الیہ المصیر جانا تو اسی کے پاس ہے حضرت عمر نے مجھے اس آیت میں اللہ سے امید دلائی ہے اگر تو مافی مانگے گا وہ ماف کرنے والا ہے توبہ کرے گا وہ قبول کرنے والا ہے درائے بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جانا تو اسی کے پاس ہے اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی قاسد نے آ کر کارگزاری سنائی تو حضرت عمر صلی اللہ نے فرمایا ہاں یہ باتیں سننے کی حضرت عمر صلی اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ لگے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کہ راستے سے بھٹک گیا ہے اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو یعنی تانے مت مارو اور اس کو امیدیں دیلاو اس کو امید دیلاو اس کو امید دیلاو اور فرمایا اس کے لئے دعا کرو بھائی یہ تبلیغ ہے یہ کام ہے یہ ذمہ داری ہے یہ زندگی کا مقصد ہے یہ تو ابتدا ہے کہ چار ماہ لگاؤ بھائی چلہ لگاؤ بھائی تین دن لگاؤ یہ تو ابتدا ہے اجتماع اس لیے ہے اجتماع اس لیے بیانات اس لیے ہم اپنی حیثیت کو پہچان لیں یہ کہنا سننا کرنے کے لیے یہ کہنا سننا کرنے کے لیے صرف کہنا فارغ صرف سن کے فارغ ہمارتی آجی مشتاق سر ہم تو رہے تھے رہے میں یہ تو ان کا بیان تھا میں ترجمہ کر رہا تھا تو فرمانے لگے آج کہنے والا کہہ کے فارغ سننے والا سن کے فارغ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ صبح خامن جا رہا بیوی سے کہا بیوی نے کہا پتی لے کر آنی بہت اچھا آٹا بھی لے کر آنا کہ بہت اچھا شاول بھی لے کر آنا کہ بہت اچھا بھی بھی ختم ہو رہا ہے وہ بھی لیتے آنا کہ بہت اچھا وہ بولتی جا رہی وہ سنتا جا رہا شام کو آیا تو خالی ہاتھ بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا یہ کہا یہ کہا اس کا کیا بانا اس نے کہا تجھے کہنے کا سواب مجھے سننے کا سواب ایک ساتھی نا اجتماع سے واپس جا رہا تھا رائیوینڈ کے اجتماع سے بڑی پرانی بات تو میں نے اسے کہا کہ ماشاءاللہ تین دن رہے بیانات سنیں باتیں سنیں اب جا کے کیا کروگے اب جا کے کیا کروگے